دیکھیں ایک طرف خوشی کے باتیں جب مکشویر میں چنام ہو رہے ہیں تو بہیں دوسرے طرف خبر دکھ کی بھی جہاں بحار میں بار نے اپنی وناش لیلا مچا کر رکھی ہے بحار میں قریب سولہ زلو میں سیلاب کا سنکت ہے نیپال میں بھاری بارش کے بعد آیا ہوا پانی اکٹوبر کے مہینے میں بحار پر کہر بن کا ٹوٹا ہے کوسی گنڈا کوئی باغمتی کا رادر روپ لوگوں کو جرا رہا ہے پچھلی چوبیس کھنٹوں میں سات جگہوں پر ندیوں کے باندھ ٹوٹ گئے ہیں اس کے بعد نئے علاقوں میں پانی گھس گیا ہے حالات ایسے ہیں کہ بحار سرکار خود کو لاچار پا رہی ہے چاہے دربنگا ہو یا سیتا مڑی ہو سبول ہو سہرسا مصفرپور کا علاقہ سب جگہ جل پرلے نظر آ رہا ہے سیلاب سے قریب تین مل لاکھ کی آبادی پر بھاوت ہوئی ہے پچھپن پرکھنجوں کے دو سو انہتر گرام پنچائتوں کے گاؤں میں ترہی مام ہیں کئی جگہوں پر لوگ اپنا سارا سامان چھوڑ کر جان بچانے کے لیے سورکشت جگہوں پر جانے پر مجبور ہو گئے ہیں دربنگا، مصفرپور، سیتا مڑی، سبول، سہرسا اور شبھار ان علاقوں کے تفکیر آپ کے ساتھ میں ہیں سہرسا کے مہیسی کے بھگوہ گاؤں میں ہیں اور یہاں ایک سکول میں دیکھیں کس طرح سے پانی آ گیا ہے پورا سکول کا جو کیمپس ہے پانی سے بھر گیا ہے داہینی طرف آپ دیکھیں جو وہاں پر ٹوائلٹس بنے ہوئے ہیں سب میں وہاں پر پانی چلا گیا ہے اور یہ جو مین بیلڈنگ ہے سکول کی اس کے اندر بھی پانی ہے کلاس روم میں پانی ہے یہاں دیکھیں مدھ بھی دیالے بھگوہ پرکھنڈ مہیشی سہرسا ایک میڈل اسکول ہے یہ اور یہاں پر پانی آیا ہے تو ظاہر ہے اسکول بند ہے اس طرح کے کئی ایسے اسکول ہیں بارڈ پربھاویت علاقوں میں جہاں پر پانی چلا گیا ہے اور اس سے کافی نقصان بھی ہوا ہے چکہ کئی جگہ کلاس روم میں جو بینچ ہیں وہ اس کو نقصان ہوا ہے اور یہ جو ہے چکہ کوسی ندی کا پانی یہاں پر آ گیا ہے تو ایسے میں اسکول جو ہے وہ اب پوری طرح سے بند ہے اور یہ پیچھے کے حصے میں دیکھئے اسکول میں جو ایک پلے جون ہے جہاں پر بچے کھیلتے ہیں جو ایکپمنٹس وہاں پر تھے اس سے سمبندیت وہ بھی یہاں پر ڈووے وے نظر آ رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے پیچھے مانو یہاں سے ندی بہتی ہو جبکہ یہ بارڈ کا پانی ہے اور کوسی ندی کا جو پانی جب نپال سے آیا تو ایسے میں اس پورے علاقے میں پھیل گیا اور ایسا لگ رہا ہے مانو یہاں پر ندی آ گئی ہو اب جب پانی کم ہوگا تب پتہ چلے گا کہ کتنے بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے اور اس طرح کے جتنے بھی اسکول ہیں ان سبوں کو بند کرنے کا آدیش جاری کر دیا گیا ہے سہرسہ کے مہیشی میں نہ تو کوئی گھر فرکشت باقی ہے نہ ہی کوئی تھانا تھانا تو چھوڑی ہے یہ تھانا کبھی لگا ہی نہیں ایسا لگا کہ جب یہ کوئی دریہ ہی رہا ہوگا آپ تصویریں خود دیکھ لیں کوسی میں آئی بارڈ میں کئی پولیس تھانے بھی ڈوب گئے ہیں ہم اس وقت سہرسہ کے جلائی تھانے میں ہیں اور یہاں پر آپ دیکھئے پورا تھانا پریسر بارڈ کی چپیٹ میں ہے تھانے میں جبت کر کے جو گاڑیاں رکھی جاتی ہیں کئی فورویلر گاڑیاں جو ہیں یہاں پر پانی میں ڈوب گئی ہیں اور جو تھانے کا جو مکھ دوار ہے یہاں پر دیکھئے کتنی تیز رفتار سے یہ پانی بڑھ رہا ہے اندر کے حصے کی تصویر دیکھئے اندر چکی پانی بہت زیادہ ہے ہمارے لیے اندر جانا سمبھو نہیں ہے یہاں دیکھئے ٹھیک نیچے کے حصے میں جو بیرک تھا جہاں پولیس کرمی رہتے تھے اس کا آدھے سے بھی زیادہ حصہ ڈوبا ہوا ہے ٹھیک بائیں طرف قیدیوں کے رکھنے کی جگہ تھی لیکن ہر جگہ پانی پانی نام ہے جلائی تھانا اور جل کا جو پرکوپ ہے وہ یہاں پر ساف طور پر نظر آ رہا ہے اوپر کے حصے جہاں سولر پلیٹ نظر آ رہے ہیں کچھ ڈاکومنٹس کو اوپر رکھ دیا گیا ہے لیکن کئی پولیس کرمیوں نے بتایا کہ کافی نقصان ہوا ہے نیچے کے حصے میں جو کئی کاغذات تھے وہ سب نشت ہو گئے ہیں اور یہاں پر دیکھیں نئے اپرادھک کانون کو لے کر ایک پوسٹر بھی نظر آ رہا ہے اور یہ حصہ بھی پوری طرح سے پانی کی چپیٹ میں تو کئی تھانے جو ہیں وہاں بھی باڑ کا پانی آ گیا ہے اور ایسے میں جو پولیس تھانہ ہے وہاں پر کامکاز تھپ ہے حالکہ جو تھانے کا باہر کا حصہ ہے وہاں پر پولیس کرمی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہی سے بھی تھانہ چل رہا ہے موسیقی